ملتان بوجھ آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا کمیشن عدیم ارشاد کیانے بطارے میں ہمارے کا سوس سے شریع سمرین شاہی تے ایک ہزار باون نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ایک ہزار اکاون نمبروں کے ساتھ انہیرہ فاطمہ کی دوسری جبکہ ایک ہزار پینٹالیس نمبروں کے ساتھ محمد احمد کریم کی تیسری پوزیشن رہی بہاورپورٹ بوٹ میں انچے کے سرانے امتحانات کے نتائج کے حوالے سے تقریح کمیشن نیر اقبال آر پی اور رانہ پیسل سمیت اہم عدوی شخصیات کے شرکت حافظ عبدالصبور نے ایک ہزار اٹالیس نمبر لے کر پہلی اور تالیہ حامد نے ایک ہزار تینٹالیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی کمیشنر نے پوزیشن ہولڈرز کو شیلز تقسیم کی پولیس کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کو گارڈ آف آنٹ بھی پیش کیا گیا جیرہ حاضر خان مینٹر میڈیٹ کی پوزیشن ہولڈرز کے نتائج کے حوالے سے تقریح ایمینے زرداز گول کی خصوص سے شرکت فریال پرویس نے ایک ہزار ستاون نمبروں کے ساتھ پہلی اور محمد بازو رحمہ نے ایک ہزار اٹالیس نمبروں لے کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ملتان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان سرکاری کالیجز پری ماجیکل پری انجیننگ جنرل سائنس اور کانورس گروپ ایک بھی پوزیشن حاصل نہ کر سکے پہلی چوبیس پوزیشن پر پرائیویٹ کالیجز کے طلب اور طالبات براج مان زرہ انتظام ملتان کے محرم الحرام کے انتظامات صرف باتوں تک محدود قدیمی آستانہ لال شاہ کے مسائل جوں کہتوں علاقے میں تجاوزات تحال موجود نہ سٹریٹ لائٹس لگ سکی نہ ہی سیکیروٹی کیمری فنکشنل ہوئے شہری انتظام میں کی کار کردگی سے مایوس جبکہ میر نبید الحکرائی کیا کہنا ہے کہ جلد ہی روٹس کے کلیر ہونے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا جائیں گے گورنمنٹ سکولز میں تعلیم کا حصول ہوا مشکل گورنمنٹ انگلیش گرلز ہائی سکول بہاورپور میرسہ حولیات کی کمی کے باعث سلبہ پریشانی کا شکار سکول کی بجلی ایک ماہ سے بند پینے کا پانی تک موجود نہیں بچیاں گرمی سے بے حال بہاورپور کے سرکار سکولز کا کوئی پرسانے حال نہیں سہولیات کی کمی تو کہیں عمارت خستہ حال سکولز میں پینے کا صاف پانی نہ ہونے پر ڈسٹرک مانیجمنٹ آفیسر محمد راشد برہم ڈسٹرک ایڈوکیشن افسران کو بھی صاف پانی کی فراہمی کے احکامات جاری سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس میں 26 شبہ جات کو خاتم کرنے پر ڈسٹرک بار کاؤنسل کے میمبر سراف پہ احتجاج داخلے جلد کھولنے کا مطالبہ داخلے نہ کھولنے پر احتجاج کا دائرے کاروسی کرنے کا اعلان شہر اولیہ میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاش کا سرسرہ نہ تھمسکا بڑے پیمانے پر مزر سے سبزیوں کی کاش سرعام جاری شہری متعدد بیمارے میں مبتلا ہونی لگے شہریوں کا حکام سے خطرناک عمل کو بند کرانے کا مطالبہ مزفر گھڑ کے شہریوں پر چور اور ڈکیتیوں کے بار ایک ہی رات میں بارہ دکانوں کا صفائے کا جالا جاکو علاقوں کی نقدی اور قیمتی سمان لوٹ کر فرار ہو گئے تحال پولیس منظمان کی خورج لگانے میں ناکام ڈیپٹی ڈیریکٹر زرار دیرہ غزی خان کی زیرے صدر کپاس کی فصل کے صورتحال کا جائزہ ازلاس مونکت کپاس کی نشرمہ اور پیس پوزیشن بر تباتل خیال ایم پی سردار احمد علی دریشکہ شیمن ملک ارشاد حسین کی ہمراہ سخی سرور پولیس اور سرنگ کا دورہ انتظامی امور کا جائزہ لیا اور پودہ لگایا صبح بھر کے جسس آف پیس کے حکم پر مقدمات درج نہ ہونے کے کیس کی سمات آئی جی پنجاب کو چوبیس گھنٹوں میں عمل درامت کرانے کے حکامات جاری بہاورپورٹ میں لازٹوہنورہ پاک سے کالے ہیرن کی چوری کی صلاف دخواست پت سمات کالے ہیرن کمیشن کیس ریمہ جاکٹر پرویس حسن ریپورٹ سمیت عدالت طلب ہائی کورٹ مولتان بینسکا ڈالپن فورس کے اہلکاروں کو مروشہ آلاونس ادا کرنے کا حکم اہلکاروں کو دس ہزار روپے مہانہ ایڈیشن آلاونس دیا شائقہ آلاونس کے لیے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا بجٹ مراسلہ آئی جی پنجاب کو ارسال بورے والے کی عوام کے لیے خوشحبری تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل میں جدید بڑڈ بینک جنیٹ پانکشنل کر دیا گیا جدید مشینوری سے محفوظ اور صحت خون میں یسر ہوگا اور سادہ کا بات بریسکیو جبرون جبرجو کی روڈ سیفٹی کے بارے میں اگاہی مہم ریسکیو اہلکاروں نے شہری گو ٹرافک کے قوانین کی اگاہی دی اور پمپلے سقسیم کیے